اسلام علیکم مہد آئیت عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل ڈیش نیوز انفرومی ادھا تو جاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آذر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنتالیسی اس پر پاکستانی چینل چل رہے ہیں تو ان کے بہرے میں آپ کو میں نیوز دینے والا ہوں ویڈیو شروع سے اند تک لازمی دیکھئے گا نیوز کیا سیٹنگ بتانے والوں تاکہ آپ اس کو پاکستان کے ساتھ لگا سکو پاکستان کے ساتھ لگانا اتنا ایزی ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنے شروع سے اند تک سکیپ نہیں کرنی سکیپ کریں گے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہو اس چیز کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو چینل کا سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہیں بھولیے گا سب سے پہلے ہم پاکستان کے سگنل دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ اے سپورٹ کی میں آپ کو فریکوینسی دکھا رہا ہوں اس کے ذات ہمارے پاس یہ کی ایو بینڈ کی ایلن بی ہے تو کی ایو بینڈ یہ دیکھیں سی بینڈ میں بھی تار لگی ہوئے دبل تاریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں یوں سمجھ لے کہ آج ہم نے اپنے رسیور کو دبل ٹیونر بنائے ہوئے جب ہم اس میں تار لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا آئیلن سگنل یہ سی بینڈ والا آتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو خیر سگنل ہمارا کم ہو گیا یہ آپ دیکھیں جیسے اس میں تار لگی ہے تو وہ کم ہو گیا اب بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پنتالیس ایس لگا لیتے ہیں اور پنتالیس ایس کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی آپ کو دکھانی ہے آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے یہ ہماری پنتالیس ایس ہے اور اس کی فریکوینسی یہ ہے آپ دیکھیں بارہ چھے سو بہتر ہوریزنٹل سنتالیس باسٹ آپ نے اس کا سکرین شارٹ لینا ہے لے لیں تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہے تو ہم نے اس کو پاک شرٹ کے ساتھ سیٹ کرنا ہے پہلے اس کے اوپر کوئی وزن دکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا رسیور نیچے نہ گرے تو ابھی ہم اس کے ساتھ ایلن بھی رکھ کے یہ دیکھیں میں نے ایلن بھی رکھی ہے اور سگنل بھی اس کا آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اگر میں اس کی سی بینڈ کی تار کھول لوں تو میرے پاس یہ سگنل پھول ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں سی بینڈ کی تار کھول لیتے ہیں یہ بھی آج ایکسپریئنس ہو گیا ہے کہ سی اور کے یو دونوں ساتھ کٹھی چلائیں گے تو چلیں گی لیکن سگنل دونوں کا کام زیادہ ہو جائے گا مطلب غائب ہو جائے گا تو اب آپ دیکھئے گا ایک بار پھر سے جیسے میں یہ ایلن بھی رکھوں گا تو ہمارا اس کا سگنل پھول ہو جائے گا تو میں اس کا سگنل آپ کو پھول کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ زیادہ ہو گیا ہے جیسے یہ ایلن بھی کی روٹیشن مطلب مطلوبہ اور روٹیشن میں جائے گی ایلن بھی کو میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف روٹیٹ کرنا ہے جو کہ نہیں کیا ہوا تو اس کو گھما لیتے ہیں ایلن بھی کو موبائل رکھ کے ایلن بھی گھما لیئے اور اس کو بلکل اس پلیڈ کے یہاں پر رکھوں گا اس پونے میں اس پونے میں رکھوں گا تو بھی مجھے اس کا سگنل ملے گی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ترک فوٹی ٹو اگر آپ نے لگانی ہو تو آپ کو یہ رنگ کاٹ نہ پڑتا یہاں سے اور اس ایلن بھی کے بلکل لیچھے ترک فوٹی ٹو لگتی ہے اور پنتالیس کا بھی یہی سین ہے وہ بھی بلکل مطلب یہ تھوڑی سی آپ کی پلیٹ کا ٹی وی ہو تو زیادہ بہتر آئے گی اگر نہیں ہے تو آپ ایلن بھی کو یہ اس طرح رکھو گے تو بھی آپ کو اس کا سگنل مل جائے گا تو یہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس اس کا سگنل کافی سٹرونگ آ رہا ہے جو کہ آہ کافی بہتر ہو گیا ہے مزید بھی بہتر اس وقع لیتے ہیں ایٹی پرسیٹ کا لیتے ہیں تاکہ ہمارا سگنل رکھے نہ کلیر آتا رہے تو اب آپ کو میں یہ سیٹ کر کے یہاں دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس اتنا آ رہا ہے آپ کیس طرح آ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی ایلن بھی کو سیدھا کرتا ہوں سگنل بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ترچہ ہی رکھنا ہے آپ نے ایسے ہی سیٹ ہو چکی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے صرف یہ راڈ اگر آپ کا نیچے لگا ہوا ہے تو اس کو آپ اوپر کے طرف لازمی لگا لیجئے گا تاکہ آپ یہ ایلن بھی یہاں ایزلی سیٹ کر سکیں اور اس کے بعد اس کی آہ یہ آرہی ہے سگنل آپ کو شاید ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو میں ڈاؤٹ آپ کا کلیر کر دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پرائم مووی ایچ ڈی اور اس کے سگنل تھوڑے سے بریک ہو رہے ہیں بھی مزید تھوڑے سے ایکسٹینڈ ہم کریں گے تو یہ ہمارا کلیر ہو جائے گا تو یہ کلیر ہو چکا ہے ایٹی فائی ایٹی سکس ہو گئے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ ایم پی جی فور رسیور ہیں ان میں یہ ایرر تھوڑا مہت سکریچنگ وغیرہ آتی ہے تو یہ ہمارا کلیر ہو گیا تو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ کی یار سیٹ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیسے چلا ہو گئے یار سیٹ اور یہ ایلن بی آپس میں اٹیچ ہوں گی یا نہیں چار فٹ کے اوپر تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری رہی یار سیٹ کی فریکوینسی سٹرونگ فریکوینسی ہے اور یہ رہی ایلن بی اس کی پلاسٹک اکتری ہوئی ہے یاد رکھئے کہ اس کا سائز جو ہے اس سے دگنا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یار سیٹ ہماری بلکل اس ایلن بی کے اوپر جا رہی ہے مطلب یہاں جا کے ہمیں یار سیٹ کا سگنل فول ملے گا یہ دیکھیں آپ اب آپ کو یہ کام مل رہا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل میں نے اس کے ساتھ ایلن بی رکھی ہوئی ہے مطلب تھوڑا سا اس سے آگے کر کے رکھوں تو یہ یار سیٹ آپ دیکھیں کہ ہماری پول ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس ایلن بی کے آگے رکھا ہوا ہے اگر آپ نے یار سیٹ لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یار سیٹ اپنی ریموو کرنی پڑے گی یار سیٹ ریموو ہوگی تب جا گیا آپ کی اگلی ایلن بی کام کرے گی ادروائز یہ ایلن بی آپ کی کام نہیں کرے گی کیونکہ یار سیٹ لگی ہوئی ہے تو پھر یار سیٹ آپ نے ریموو کر کے یہ ایلنوی لگانی ہے تھا کہ آپ ایزلی لگا سکو پانچ فٹ کے ڈش ہے تو پھر آ اور فلیٹ ڈش ہے تو پھر کافی آم چانسز ہیں کہ آپ کی یا سیٹ اس کے ساتھ ایزلی یعنی دونوں ایلنوی ایزلی سیٹ ہو جائیں گی اگر ڈش فلیٹ نہیں ہے اسی طرح ڈیپ ہے تو پھر ایلنوی دونوں کلوز آئیں گی اور جس سے ایک ایلنوی آپ کی صحیح چلے گی دوسری کے سگنل ٹھیک نہیں آئیں گے ٹھیک ہو گیا جی انشاءال اگ اگلی بڑی میں آپ سے ملاقاتوں کی تلتیج ہے تو یہ دعا میں سے زیادہ رکھے گا اللہ